اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو ابھی میں کٹمنڈو میں گھنٹا گھر میں موجود ہوں اور میں جا رہا ہوں قطر ایمبی سی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بہت کچھ جانکاری دینے والا ہوں تو بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک اس ویڈیو میں آپ کٹمنڈو نیپال کا بھی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارا کٹمنڈو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی رتنا پارک میں موجود ہوں اور بس کا انتظار کر رہا ہوں اگر آپ کو بھی کبھی کسی کام سے قطر ایمبی سی جانا ہو تو یہیں سے ڈائریکٹ بس ملتی ہے بس کا نام میں ابھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ بس ڈائریکٹ آپ کو ایمبی سی کے گیٹ پر ڈروپ کرے گی دوسری بس آپ کو چینج نہیں کرنا پڑے گا یہ بات میں کر رہا ہوں رتنا پارک سے اس بس کا نام ہے شری چونی دیوی یتا یات نام آپ یاد رکھ لیں میں بس پر سوار ہو گیا ہوں اور جا رہا ہوں ایمبی سی پہنچتے پہنچتے مجھے رتنا پارک سے چالیس منٹ تک لگ سکتا ہے کیونکہ ٹرافک بہت جام ہوتا ہے آپ کہیں کہیں پر ویڈیو کو پوز کر کے یہاں کی بلڈنگ اور دکانیں بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو قطر ایمبی سی بھینسے پارٹی سے تھوڑا آگے پر ہے میپ میں اس جگہ کا نام چیاسی کوٹ دکھا رہا ہے لیکن بھینسے پارٹی سب لوگ جانتے ہیں اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح گیارہ بجے سے دو پہر ایک بجے تک ہے اسی کے بیچ میں آپ کو کسی بھی کام سے جانا پڑے گا گیارہ بجے سے پہلے اور ایک بجے کے بعد جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ابھی کرونا کے ٹائم میں ایسا ہو ایمبی سی کے گیٹ کے باہر ہی گارڈ اور پولیس مل جائے گی جو کہ آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کس کام سے آئے ہیں یہاں نزدیک کی ویڈیو نہیں لے سکتا کیونکہ کوئی بھی ایمبی سی ہو ایک سنسیٹیو جگہ ہوتی ہے یہاں ویڈیو اور فوٹو لینے کا الاؤن نہیں ہوتا ہے یہاں آپ کو اپنا انٹری کروانا پڑے گا گیٹ کے باہر ہی آپ سے آپ کا ڈاکمنٹ لے لیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو جو بھی فیس ہو وہ پی کرنے کے لیے بولا جائے گا ایمبی سی میں فیس پی کرنے کا سسٹم نہیں ہے آپ کو فیس پی کرنے کے لیے جوالہ کھیل یا لگن کھیل جانا پڑے گا وہاں جانے کے بعد نیپال انویسٹمنٹ بینک لیمیٹیڈ ہے وہاں سے آپ ایمبی سی کے ایکاؤنڈ میں پیسہ ڈال دیجئے اور وہ ریسیپٹ پیپر لے کر پھر ایمبی سی جائیے جانے کے بعد ریسیپٹ پیپر دیجئے جو بینک والے نے آپ کو دیا ہے پھر آپ کو ایمبی سی والے دوسرے دن آنے کے لیے کہیں گے دوسرے دن صبح گیارہ بجے ایمبی سی جائیے پھر آپ کو ایٹیسٹیٹ پیپر مل جائے گا جوالہ کھیل میں راؤنڈ بورڈ کے پاس ہی نیپال انویسٹمنٹ بینک ہے وہی سے آپ کو آسانی ہوگی پھر دوارہ گاڑی بھی وہی مل جائے گی ایمبی سی جانے کے لیے بس کا نام یاد رکھ لیں شریعت چونی دیوی یتا یاد دوسری گاڑی آپ کو ایمبی سی کے گیٹ سے پہلے ہی اتار دیتی ہے دوستو آپ کو ایمبی سی تین بار جانا پڑے گا پہلی بار آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کس کام سے ایمبی سی آئے ہیں پھر آپ کو اس کام کے حساب سے فیس جمع کرنے کے لیے پیپر دیا جائے گا فیس جمع کرنے کے لیے آپ کو لگن کھیل یا جوالہ کھیل جانا پڑے گا پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ پیسہ جمع کرنے کے بعد جو آپ بینک میں پیسہ جمع کریں گے وہ ریسیفٹ پیپر لے کر کے پھر ایمبی سی جائیے پھر اس کو جمع کیجئے پھر دوسرے دن تیسری بار سارٹیفیکٹ یا جو بھی پیپر ہو تو اس کو لینے کے لیے پھر دوارہ تیسری مرتبہ جانا پڑے گا ابھی جو آپ سین دیکھ رہے ہیں یہاں سے ایمبی سی نزدیک ہی ہے لیکن ہر چیز ویڈیو میں نہیں دکھا سکتا یہ اوپر والا جو راستہ ہے ایمبی سی کی طرف جاتا ہے اگر آپ لوکیشن کی پوری ڈیٹیل چاہتے ہیں تو گوگل میپ میں آپ سرچ کر سکتے ہیں میں بھی اسی کی بدد سے یہاں تک پہنچا تھا کام ختم ہونے کے بعد اب میں رتنا پارک پہنچنے ہی والا ہوں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ فٹ پات پر کس طرح سامان بیش رہے ہیں بہت سے لوگ سامان خریدتے ہیں یہ سامان آپ کو کسی دکان میں دگنا قیمت میں ملے گا جو کہ فٹ پات پر کم ریٹ میں مل جاتا ہے دوستو یہ ویڈیو صرف ایک انفرمیشن پرپس کے لیے بنایا گیا ہے میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے کوئی اس کو نیگیٹیو نہ لے میں نے آنے اور جانے کے دوران کچھ چیزوں کو ریکارڈ کر لیا ہے کیونکہ ہر یوٹیوبر کو کچھ نئی چیز شیئر کرنے میں اچھا لگتا ہے موسیقی 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 ایم بیسی سے واپس گھنٹا گھر آیا اور جامع مارکٹ میں مومو کھا کر ریفریش ہوا جو کہ بہت مزا آیا کھانے میں آنے والے دنوں میں میں اپنے وی لوگ چینل پر ان سب چیزوں کو کبر کروں گا انشاءاللہ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مزید ویڈیوز کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی